مفتی اصل ربانی صاحب میں آئے تو ہتیار بن جائے کبھی خنزر کبھی نیجہ کبھی تلوار بن جائے خطابت کی گلفشانی مسلم ہیں زمانے میں یہ نجاسی کے آگے جاپری تیار بن جائے ہمارے اور آپ کے بھی مفتی اصل ربانی صاحب جو پلہاسمنی کی سرزمین سے تعلق تک کرتے ہیں حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب اس علاقے کے بہت ہی مشہور معروف آدمی ہیں ان کے صاحب زادے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چند منٹ کی گفتگو سے اپنے سامین کو قلوب کو منور فرمائیں فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرہ تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ او کما قال علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے نوجوانوں ملتِ بیضا کے پروانوں سرزمینِ شکور اور کوپالپور اور نٹوا پارا کے نوجوان سانتھیوں میری پردہ نشی ماں اور بہنوں خاتونِ جنت کے کنیزوں میں بہت ہی شکرِ گزار ہوں بھائی جناب قاری آزاد حسین صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بولنے کا موقع عنایت فرمایا آج میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اولاد کے بننے اور بگڑنے میں ماں باپ کا چاکردار ہوتا ہے کیا رون ہوتا ہے اس کو میں موضوع ایک افتگو بناوں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح اور حق بات کہنی کی توفیق عطا فرمائے محترم سامعین عورت اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم اور قیمتی نعمت ہے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی زندگی کی رانائیاں مسکراہتیں اور خوشیاں ان کے لیے بیکار ہوتی ہے اور جن کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے وہ ان کے لیے خوشی ہی خوشی ہوتی ہے عورت چاہے بیٹی ہو یا بی بی ہو یا ماں ہو ہر روپ میں قدرت کا قیمتی طفا ہے اور عورت کے دم قدم سے کائنات کے اندر بہار ہے رونک ہے اجالہ ہے روشنی ہے اور چمک دمک ہے کسی شاہد نے کیا ہی غوب کہا ہے بیٹیاں نور نظر دل کی صدا ہوتی ہے بیٹیاں نور نظر دل کی صدا ہوتی ہے بیٹیاں مثل دعا مثل شفا ہوتی ہے کہیں بہنا کہیں امہ کہیں بیوی بن کر کہیں بہنا کہیں امہ کہیں بیوی بن کر اپنے ہر روک میں رحمتِ الٰہ ہوتی ہے سامعینِ باتمکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ اگر عورت یہ بیٹی ہے تو رحمت کا سریعہ ہے رحمت کا دروازہ ہے اور چہنم سے نزاد کا سریعہ ہے اور جنت کا سامان ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس شخص نے دو بیٹیوں کی تربیت دے کر جس شخص نے دو بیٹیوں کی تربیت دے کر ان کی شادی کر دی اسلامی طریقے پر اسلامی طریقے پر تو اللہ تبارک و تعالی ان بیٹیوں کو اس کے لیے جہنم کے راستے میں دیوار بنا دیتا ہے اور اگر عورت بیوی ہیں تو یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا دنیا کلُّہا مَتَا جانتی ہے تو ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور اگر عورت ماں ہے تو پھر پوچھنا ہی کیا وہ تو دلوں کی دھڑکن ہے اور اس سے خون میں حرارت اور سانس میں تاز کی ہے وہ گھروں کی رونک اور زیند ہے دوستو آج میں آپ حضرات کے سامنے آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم بات بتانے کی اور یاد دہانی کی قرآن دیانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ماں کی گوت اولاد کے لیے سب سے پہلی تعلیم گاہ اور سب سے پہلا مکتب اور سب سے پہلا مدرسہ ہے بچے کے بننے اور بگڑنے میں ماں کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے باپ کا کم اور ماں کا زیادہ ہے چنانچہ اس دنیا کی تاریخ میں چتنے بھی کامیاب افراد پیدا ہوئے اور چتنے سندہ دل اور معصر شخصیات اور عظیم ہستیات دنیا میں پیدا ہوئی ان کی تربیت میں ان کی ماں کا حصہ ان کے باپ سے ہمیشہ زیادہ رہا ہے لیکن آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا وہ کم سن وہ معصوم اور ننے مننے بچے جو ابھی ٹھیک سے امی اپو اور ممی ڈیڈی بھی نہیں کہنا جانتے وہ چوری کے نیچے کیا ہے اور چوری چوری چھپکے چھپکے گندے اور ننگے گانے گاتے پھرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دان سے بھی کرتے ہیں اور ماں باپ اس پر ماں باپ کو اس پر بڑا فخر ہوتا ہے جب کھر میں کوئی نیا مہمان آتا ہے تو ماں باپ اس کا تذکرہ بڑے ہی فخر کے ساتھ کرتا ہے اس بچہ کو بلائی جاتا ہے اور پھر دان سے کے ساتھ ان سے گانا سنا جاتا ہے ان کو شاباشی بھی دی جاتی ہے اور بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا تو یہ ہے کہ اس بچے کا اس ڈانسے کا ویڈیو دنا کر انٹرنیٹ اور فیس بک کے ذریعے پوری دنیا کے اندر وائرل کر کے اس گناہ کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ گانا کتنی بری چیز ہے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من جلسا ایلا قیند یستمع منہا سبا فی اذنہی الانک یوم القیامہ کہ اے لوگوں جو تم میں سے کانا سنتا ہے کل قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا بگلا کر کے ڈالا جائے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے بچوں کی زبان میں کلمہِ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو قرآنی آیات ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے کہے دلکش اور دلپسیر ترانے ہو اور دلوں کے اندر فلبلہ اور چوش و خروش پیدا کرنے والی نظمیں ہو لیکن محترم بزرگ اور دوستو آجز کا ہو الڈا ہو رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے ہمارے بچوں کی سبان پر یہ کندہ بول کہاں سے آیا ہمارے بچوں کی سہنوں میں یہ عیاشی اور حوص پرستی کا بیج کس نے بھویا اور ہمارے بچوں کی سبان پر یہ گاڑیاں اور یہ کندے گانے کہاں سے آئے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ ماں کی گود والے مدرسے سے کیونکہ اولاد دیکھتی ہے کہ میرے ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر نہیں چلتے اولاد دیکھتی ہے کہ میں میرا باپ نماز نہیں پڑھتا ماں نماز نہیں پڑھتی مسجد میں آسان ہو رہی ہے حیاء علی السلام حیاء علی الفلاح کی ستائے دل نواز کانوں میں رس گھولتی ہے لیکن باپ پڑھ پڑھ پڑھا کھڑ راتے لے رہا ہے اور ماں پڑھوسی اور ہمسائی عورتوں میں خیبت اور چگلی کرنے میں مصروف ہے اولاد دیکھتی ہے کہ ماں باپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن گھر بھی قرآن نہیں پڑھتے اولاد دیکھتی ہے کہ باپ حرام کھانے اور جواں کھیلنے اور سودھ کھانے سے نہیں ہچکتا تھا اور اولاد دیکھتی ہے کہ ماں جھوٹ بولنے اور چگل کھوری کرنے اور دھوکہ دینے سے باز نہیں آتی اولاد دیکھتی ہے کہ میرے ماں باپ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد پلنگ پر پڑھے پڑھے جب تک گندی اور لنگی فلمیں نہ دیکھ لے اس وقت تک ان کو نیند نہیں آتی اور ان کا کھانا حضم نہیں ہوتا ہے تو حضرات اکرام جب اولاد یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات پیٹھ جاتی ہے جم جاتی ہے کہ جس طرح میرے ماں باپ زندگی گزار رہے ہیں یہی سب کچھ زندگی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو وہ بھی اپنی زندگی اسی طرح گزارتا ہے جس طریقے سے اپنے ماں باپ کو زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تھا یاد رکھئے تبلے کی تھاپ پر باجے کی آواز پر سارنگی کی کیکے پر میوزک کی دھن پر اور دھونوں کی جھنکار پر اور رنٹیوں کے گانے کی آواز پر چھومنے والی دانس کرنے والی ناچنے والی کی ماں کے بطن سے کبھی اسطلاح الدین عیجوبی اور نور الدین سنگی ٹیپو سلطان خواجہ قطب الدین بخجار کاکی اور بایزید رستامی اور امام حسن اور حسین جیسے اسلام کے سپیسالار دیندار پرہزکار پیدا نہیں ہوتے بلکہ بدکار بدکردار گوار سلیل و خور پیدا ہوتے ہیں اسلام کو مٹانے والا پیدا ہوتے ہیں اور اپنے خانتان کی عزت کو خاک میں ملانے والا پیدا ہوتا ہے کسی نے بہت ہی سچ کہا ہے کہ جیسن آٹا تیسن روٹی جیسن آٹا تیسن روٹی جیسن ما تیسن بیٹی اور ایک نے اسی طرح اور بھی کہا ہے کہ جیسن میدہ ویسن بھراتا جیسن باپ تیسن بیٹا اس لئے امت کے نوجوانوں پہلے زمانے میں جب ہماری ماں ہماری عورت اللہ سے قوس کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی اور جب وہ دودھ پلاتی تھی باپ وضوح ہو کر دودھ پلاتی تھی اور اپنے بچوں کی پرورش جو ہے حلال قصہ سے بر کی تھی تو اس کے پیٹ سے چنم لینے والا بچہ اور اس کی گود میں پرورش پانے والا بچہ اللہ کا ولی سپائی کرتا تھا اور وہ بچہ ہی کرتا تھا وہ سر کٹانا کرتا تھا لیکن دین جو ہے کسی خیر کے سامنے سر کو چھکا نہیں سکتا تھا اس لیے میں آج خسنتی طور پر اپنے ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماں ہماری بہنیں کے اپنی تمنہوں کو درستے کیجئے ہماری ماں کی تمنہ پہلے نیک ہوتی تھی صاف ہوتی تھی تو ان کے کوک سے جنم لینے والا بیٹا بھی نیک ہوتا تھا اور آج ہمارے ماں کی تمنہ بھی گندی ہو چکی ہے ہمارے ماں کی تمنہ یہ ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر فلمی سٹار بنے گا ناچ کانے والا بنے گا اس لئے آج ہمارے بیٹے ایسے ہی تیار ہو رہے ہیں میں اپنے ماں اور بہنوں سے ہاتھ چور کر کے ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں اس امت کی مستقبل پر رحم تھاؤ تم اپنی تمن ناؤں کو ہے اس لئے آج ہمارے ماں کے کوک سے چرم نینے والا بچہ بھی ان کی تمن نائیں بھی غلط ہوتی ہے اس لئے میں اپنے ماں سے یہ گزارش کر رہا ہوں اور اپیل کر رہا ہوں کہ میری ماں آپ کی تمن نائیں سب سے پہلے درست ہونی چاہئیے اگر آپ کی تمن ورشوانے والا بچہ بھی نیک بنے گا دین کا خادم بنے گا اسلام کا سبح سالار بنے گا قرآن کا خادم بنے گا دین اسلام کا خادم بنے گا اور شریعت پر چلنے والا بنے گا اور جہاں اسلام کے خاطر اسے جان دینے کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ وہ سب سے پہلے سب میں نظر آئے گا واقعات اس سلسلے میں بہت ہیں لیکن جو ہے قلت وقت تامر کی رہے اس لئے مجھے اور واقعہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اس لئے میں پھر آخر میں یہی شکریہ کے ساتھ یہ کہوں گا اپنے ماں سے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کی بہت ہی زیادہ دیکھ بھال کے ساتھ پوری نگرانی کے ساتھ ان کی تربیت کریں انشاءاللہ یہی بچہ آپ کے مستقبل میں کام آئے گا اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوان